اسلام علیکم اس ویڈیو کے اندر ہم گیٹ کا انٹرڈکشن دیکھتے ہیں کہ گیٹ بیسیکلی کیا چیز ہے گیٹ ایک ویڈن کنٹرول سسٹم ہے جو کوئی ڈسٹریبیوٹیٹ ہے یہ ایک فری اینڈ اوپن سورس ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو استعمال کریں اب کوئی پیسے کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے پرائیمرلی جو اس کا یوز تھا وہ سورس کورڈ مینجمنٹ یعنی سوفٹ ویر کے پیپل سورس کورڈ مینجمنٹ کے لیے کرتے تھے لیکن آپ اس کو کسی بھی فائل اور فائل کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں ورڈ ایکسل وغیرہ یا ایمجز وغیرہ کی ورشنی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے کریئٹ کیا تھا لائنس سٹارورڈز نے 2005 کے اندر اور لائنس سٹارورڈز ہی مین یا پرائیمری ڈیویلپر ہے لائنکس اپریڈیسٹرن کا کرنل کا یہ ایک کمانڈ لائن ٹول ہے آپ کمانڈز کے تھوڑے سے بات کرتے ہیں کچھ میجر ڈیزائن گول تھے جن کو ذہن میں رکھ کر یہ ڈیزائن کیا گیا تھا بیکاوز اس سے پہلے بھی کچھ اور ویجن کنٹرول سسٹم بھی اگزیس کرتے تھے تو ان کی کچھ ڈیفیشنسز کو اور نئی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے یہ ڈیزائن کیا گیا تھا وہ گولز کیا تھے کہ یہ ڈسٹیبیوٹیڈ ہوگا ڈسٹیبیوٹیڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہر پرسن جو بھی کام کر رہا ہوگا اس کے پاس اپنی ورکنگ ڈریکٹری ہوگی اور تمام کی تمام چینج ٹریکنگ ہسٹی اس کے پاس منٹین ہو رہی ہوگی اس کے اپنی بھی اور وہ سرور سے لے لے گا پرفارمس کے جو یہ باقی ٹول جو اس ٹیم پر آویلیبل تھے ان سے بہت بہتر ہوگا ڈیٹا انٹیگریٹی کہ اس کی ڈیٹا انٹیگریٹی کو یہ منٹین کرے گا اگر آپ نے ڈیٹا اس کو دے دیا ہے تو وہ ڈیٹا میں کوئی بیک اینڈ سے کوئی چینج کر دیتا ہے تو یہ اس کو بھی میک شور کرے گا کہ ڈیٹا چینج ہو گیا آپ کو بتائے گا کہ یہ والی فائل اپ کرپٹ ہو گئی ہے خراب ہو گئی ہے کسی نے چینج کر دیا ہے جو اپنے مجھے دی تھی جس کو میں نے منٹین کیا ہوا تھا جس کی ہسٹری کو ایک کیوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ گٹ سے کام کیسے کرتے ہیں سو گٹ میں کام کرنے کے سب سے پہلے آپ رپاوزٹری کرتے ہیں رپاوزٹری ایک ورڈ ہے لیکن اسے مراد وہ ورکنگ ڈریکٹری یا فولڈر ہے جس سے کتھ رو آپ کا کام سٹارٹ ہوگا اب اس فولڈر میں جو بھی آپ فائلیں جب جو بھی چیزیں آپ رکھیں گے ان کی ورزن مینجمنٹ ہو جائے گی اچھا گٹ میں جب کام آپ سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے ایک رپاوزٹری کر لی اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ایک فائل ایڈ کی کی فائل جب ایڈ کریں گے ایک فائل پہلے سے ایڈڈ رجی کو موڈیفائی کریں گے تو پہلے آپIND کو اپنے اچھی کئی ہیں quieres گٹ کو بتانے کے لیے کہ gٹ ان آپ کے ٹرائیل کو ایک ٹریک کریں آپ بولتے ہیں کہ یہ جو چینج کریں گٹ آپ ایک ٹریک کئی ہے ٹریک ہے ٹریک ہے ٹریک ہے ٹریک آیا ہے جو اپنی فائل کی اندر پہلے آفتی ہو گیا کرنا پڑtا ہے اب جب آپ کی چینجز سٹیجنگ ایریا میں آگئی ہیں تو اب آپ چینجز موو کر کے سٹیجنگ ایریا میں کرتے جا رہے ہیں سٹیجنگ ایریا میں چینجز کٹھی ہوتی جا رہی ہیں تو اب آپ جب آپ سمجھیں گے میں نے آپ کا سٹیبل کام کر لیا ہے تو آپ ان چینجز کو کمیٹ کر دیں گے وہ کمیٹ کرنے سے چینجز آپ کی کیا ہوں گی ایک سناپشورٹ کریٹ ہو جائے گا اور سناپشورٹ کو ہم دیکھ چکے پہلے zde۔ آپ ک comparisons سے آئیں گے کہ آپ نے اس ٹائم پائم یہ والان نہیں کیا کہ آپ کمٹ کرتے رہے کی ا tipping کا اقوم República پہ کام کر رہا ہوں میں ایک ورکنگ ڈریکٹری میں کام کر رہا ہوں میں اپنا کام کرتا جاؤں گا میں سریجنگ موو کروں گا میں کمٹ کرتا رہا ہوں گا تو کمٹ سے میرے سنیپ شورٹس کیلیٹ ہوتے جائیں گے کوئی اور بندہ اپنے پاس کام کر رہا ہوگا تو اس میں ہمیں انٹرنیٹ پہ میں کنیکٹی نہیں بھی ہوں تو میرا کام چل رہا ہوگا مجھے سرور سے ہر ٹائم پہ کنیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے میں اپنی چینج ہسٹری مانٹین کر رہا ہوں وہ اپنی چینج ہسٹری مانٹین کر رہا ہوگا ایڈ سم پوائنٹ ہم اپنی چینجز کو اپس میں سوفٹر کے تھرو ہی مرچ کر لیں گے اور پھر ہم دونوں اپس میں سنک ہو جائیں گے اور اس کی ہسٹری میرے پاس آ جائے گی اور میری ہسٹری اس کے پاس چلی جائے گی تو ہم دونوں کے پاس تمام کی تمام ہسٹری آ جائے گی اب ان دو سے زیادہ آپ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوں تو یہی پروسیجر ہاں پہ بھی پلائی ہوگا so i can understand اگر آپ git کو بھی use کرنا ہے شروع کرنے لگے تو آپ کو یہ ورڈ کنفیوز کر رہے ہوں گے staging stage commit repository وغیرہ لیکن جب آپ اس سے play کریں گے تو آپ کو یہ ورڈ آسان لگنا شروع ہو جائیں گے تو ابھی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے thank you